اہلِ حدیث جماعت تو صحابہ کے دور سے آئے نا بلکل صحابہ خود اہلِ حدیث ہے اچھا اچھا تو مرلہ آپ لوگ کی جو جماعت ہے اہلِ حدیث کی وہ صحابہ کے جمعانے سے ہے بلکل تو صحابہ کے جمعانے سے جب ہے تو یہ مزارات تو آتی ہی لوگوں نے بنایا ہوگا نا نہیں صحابہ کے جماعت نہیں یہ تو مشرقوں نے بنائی تھے نا موشری کو انہیں بنایا تھا صحابہ کے دور میں مزار بنے تھے نا بنے تھے نا ابھی تو صحابہ نے توڑے تھے نہیں نہیں سنوئے صحابہ نے کوئی آنسل تعلی کو جو اللہ کے نبی نے توڑنے بھیجا تھا کہ جو اچھی کبر دے کو برابر کر دو تو کون سے توڑنے بھیجا تھا کس نے بنایا تھا وہ اب وہ تو آپ بتائیے نا وہ کس کی کبریں تھیں تو مطلب مشرقوں کو عیسائیوں کو جرجی صاحب کی ابھی تقریب میں سننا تھا جرجی صاحب کی وہ کہہ رہے تھے وہ جو ابھی آپ نے پیش کیا ہے نا کہ جا کے توڑ دو ساری کبروں کو اونچی کبروں کو اور تمام بتوں کو گرا دو جہاں بھی مطلب یہ لفظ آیا ہے قبر کا جہاں لفظ جو ہے وہاں بت بھی بت کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ جو کبریں گرائی گئی تھی وہ کس کی کبریں تھیں جن کو حکم دیا گیا تھا وہ سب کی کبریں تھیں اور میں نیک لوگوں کی جو کبریں ہوتی ہیں نا مشرقوں کی نہیں تھیں نہیں مشرقوں کی کون بناتا ہے اونچی کبریں تم بناتا ہے کیا وہ جس کو توڑنے کا حکم دیا گیا تھا وہ مشرقوں کی کبریں نہیں تھیں بھائی مشرق کی کیسے ہوگی اللہ کے نبی نے کیا وصیت کیا آخر وقت میں جب آپ کا انتقال ہونے والا تب کیا گیا کہ یہودیوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کس کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا نبی کی تو نبی کی قبروں کو سجدہ گاہ کب بنایتے ہیں جب اس کو اونچا کرتے ہیں اس سے منت مراد مانگتے سمجھے منت مراد مانگنا یہ مطلب سجدہ گاہ ہو جاتا ہے تو کس کی قبر تھی وہ مشرق کی تھی کہ نیک لوگوں کی تھی نبی کی قبر ہوگی نا آپ بتائیں گے وہ قبریں لیکن ابھی کچھ بتا رہے ہیں آپ سے امبیاء کی قبروں کو نیک لوگوں کی قبروں سے ہی لوگ مانگتے ہیں نا سنیا 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 ندیب صاحب سنیے بات یہ ہے کہ ابھی میں نے میراج ربانی کو سنا وہ چینک کر چلا رہے تھے کہ جتنی قبریں ہیں توڑ دو اور بلڈوجر چلا دو آرے آئیں تو جو بتانے کے لیے قبروں کو توڑ دیں ان کی بیورمتی کرنے کا کوئی حکم نہیں دیتا میراج ربانی کا ویڈیو وہ بیورمتی کا نہیں نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیے میراج ربانی کا ویڈیو ہمارے پاس ہے سن تو لو آپ کو لے جاؤ گے میں سے پوچھنے آئے ہو یا آپ نے ستانے آئے ہو جب بات کہی جاتی ہے تو سن تو لو اللہ کے نبی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عزت علی کو حکم دیا جو اوچی قبر دیکھو اسے برابر کر دو تو کیا وہ قبر توڑنا آئی ہے اس کی بیورمتی کرنا تھا نہیں تو وہ قبریں کس کی تھیں وہ تو جرہ آپ بتائیں نا تو سب نیک لوگوں کی بھی تھی نیک لوگوں کی بھی تھی کہاں لکھا ہے وہ حدیث پڑھئے جرہا جو بخاری کی روایت نہیں ہے بخاری کی روایت بخاری کی روایت پڑھو بھائی پڑھئے پڑھئے میرا ویڈیو ہے اس پر یوٹیوب پر وہ دیکھیں میرا ویڈیو میں نے بتایا ہوں بخاری حسلم کی روایت ہے نا وہ حدیث پڑھ دیجی کہ اس میں اس قبر کو توڑنے کے لئے بھیجا گیا تھا وہ ان کے دوست کی قبر دی صحابی کہتے ہیں دوست کی قبر تھی آہ تم کو کچھ معلوم نہیں ہو تب بس اب تم سن کے کلے آتے ہو کس نے کہا ہے صحابی نے کہا ہے نا بھائیہ پہلے بتاؤ کہ مشریکوں کی قبر اونچی کون بناتا ہے جس کو نیک سمجھتا ہے ولی سمجھتا ہے اور میراج ربانی صاحب کہ رہے ہیں جرجی صاحب کہ رہے ہیں کہ وہ مشریکوں کی قبریں تھیں اونچی تھی نا ترکیوں نے بدرکیوں نے بنائی تھے نا اسی کو برابر کیا گیا تو مشریکوں کی تھی کیا وہ مشرقوں کی تو توڑا کسنے ہے آج توڑا نہیں ہے اس کو برابر کیا ہے جو برابر کیا ہے نا تو خودتہ میں نکالے حریجہ کے دربار جہاں تھے جہاں صحابہ کے کبے تھے ان سارے درباروں توڑ دیا گیا تو وہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ایسا بھی فرمایا ہے کوئی حدیث کی جاؤ مسلمانوں کی قبروں کو بھی توڑ دو تو یہ اللہ کے نبی نے کہا فرما ہے کافر کی توڑنا اللہ کے نبی نے وہی کہ ہم پوچھ رہے ہیں نا کبریں کس کی تھیں جس کی بھی ہو مطلقان حکم ہے وہ مطلقان حکم میں سب کی آتی ہے کبریں کس کی بندی ہیں کبریں کس کی بندی ہیں اندوں کی بندی ہیں تمہارے ہاں بدشتوں کی بندی ہیں کس کی بندی ہے تمہارے ہاں نہیں بنے ہاں ہے تمہارے بندی کے ہندو بدشتوں کی سنیے اور ان کی پارسیوں کی کبریں بندی ہے تمہارے ہاں اللہ کے نبی کا مطلقان ہے جو اوچھی کبر دیکھو تمہارے ہاں تمہارے ہاں دیں گے ہم بھی مانتے ہیں تمہارے ہاں دیں گے یہ مطلقان ہے نا مطلقان ہے بلکل مطلقان ہے آپ میرے ساتھ کب چلیں گے بھوپال کب چلیں گے نباب سدھی خسن بھوپالی کی کبر کو توڑنے کے لئے کب چلیں گے میرے ساتھ پھلکو رجمیر کی توڑو بھوپال کی توڑو سب توڑا بھوپالی کی کبر توڑنے کب چلیں گے کم بم بلک جب بھی بھی جاؤ تو عجمیر کی بھی برابر کر دو بھوپالی کی بھی برابر کر دو اور وہاں کی بھی برابر کر دو جب بھی بھی جاؤ دو جب بھی بھی جاؤ جو بھی illegal قبر ہونچی بنی ہو اسے برابر کر دو لیکن عجمیر کب جاؤ گے تمہیں یہ بتاؤ سب بھوپالی کی سب روپا میں تو بول داؤ نا جاؤ توڑو سو برابر کر دو تم عجمیر کب چلو گے بتاؤ یہ صاحبہ کا کام نہیں ہے عجمیر والے تو وہ تو سب شیعوں کا اڈا ہے تم ڈرزے ہوئے نا عجمیر والے کو وہ عجمیر والے تو تم بریلویوں کو ماں بھیم کی کھالیاں دیتے ہیں اور تمہیں تو مسلمان ہی نہیں مانتے عجمیر کا درگا کے وہ درگا کے وہ لوگ کو ہم مسلمان ہی نہیں سمجھتے ہیں وہ تفزیلی ہیں وہ تو شیعہ ہیں وہ تو شیعہ ہیں سب ہاں بھئی شیعہ سترکل کرو وہ تفزیلی جماعت میں نہیں ہے وہ تفزیلی نہیں مانتے ہیں تم دارتے کیوں اترا عجمیر میں جانے سے کیا کیا بھاگ بھاگتے ہیں عجمیر سے جانے تا دردو کیوں وہ تو یہ دھمکی دیتا بریلویوں کو دنڈے سے ماریں گے دنڈے سے ماریں گے ان کی عوقات نہیں ہے کی میدان میں آ جائیں ارے ان نے تو کلیم ریسو پی ریجوی کو تو کتے جیسا مار مارے انہوں نے ممبئی میں ارے کتے جیسا مار مارے نہیں دنیے ان کی عوقات نہیں ہے اپنا علاقہ وہ چھوڑ دیں ہم اپنا علاقہ چھوڑ دیں ارے وہ ویڈیو میں آنکھے بولے تم بول کے بتاؤ نا ویڈیو میں وہ تو تمہا بھیں گے احمد عجی خان کو کتنی گالیاں دی انہوں نے توبستق پر ہاں تو خود اس لیے گالیاں دی دیتے ہیں وہ لوگ امام محمد رضا خان نے ہمارے یہ کہا ہے بھائی بریلوی اتنی تعداد بس ان کی کمائی بند ہو رہی تھی پالہ حضرت کو گالیاں دے رہے ہیں بھائی بریلوی اتنی تعداد میں ہیں تو جا کے ان کی ٹھوپائی کی نہیں کرتا عجمہر میں ندیم صاحب آپ وہاں کہاں جلے گے آپ الگ نبی کی سنت سے عمل کا حکم ہے جو نبی کے حکم کو نہیں مانے وہ تو منافق ہے ایمان نہیں لائے منافق ہے جو بھی قبر ہو جو بھی ہو کسی کی بھی ہو میرے باپ کی قبر بھی اوچھی ہو اسے توڑ کے برابر کر دو سنیے ندیم صاحب ایک کام کریے ہمارے یہاں مطلب ہمارے بغل میں تمام اہلِ حدیث لوگ رہتے ہیں جب وہ ان کا انتقال ہوتا ہے مطلب مرتے ہیں مرنے کے بعد میں ان کو جب دفن کرتے ہیں تو ان کی بھی قبریں یہاں ہمارے یہاں اونچی بناتے ہیں چاہے وہ عام ہوں یا خاص ہوں میں تو برابر کرتے ہیں کہ یہ غلط کرتے ہیں وہ ان اہلِ حدیثوں کا نمبر مجھے تو سنو سنو ان اہلِ حدیثوں کا نمبر مجھے تو میں بولوں گا وہ اپنے ہاتھ سے اپنے گھر والوں کی قبریں برابر کر دیں گے ہمارے ہاتھ سے ہمارے رشتہ داروں کی سب کی قبریں برابر کر دی جاتی کسی کی اونچی نہیں رن دیتے ہمارے ہاں اہلِ حدیث لوگوں مجھے ہاں تو اہلِ حدیث نہیں کریں گے ان کے نمبر دوں میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ وہ اپنے ہاتھ سے برابر کر دیں گے آپ کی نوبت بھی نہیں آئے گی لیکن تم عجمیر کی اور بریلی کی فگر کرو وہ کب کرو گے عجمیر کی بریلی کی اونچی اونچی ہے نا یہ بتائی وہ حدیث بتا دیجئے نبی صاحب جہاں فرمایا اللہ کے رسول نے کہ مسلمانوں کے قبروں کو بھی توڑ دو وہ حدیث نہیں ہے جنبی کی بات پر نبی کی مطلقن بات کو خاص کر رہے ہیں آپ اپنی عقل سے مطلب آپ نبی کی بات پر یقین نہیں رکھیں نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی بات پر شک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے قرآن کی وہ آیت کریمہ آپ کو یاد ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کسی مسئلے میں اطلاع ہو جائے اور نبی فیضلہ کر دے تم اس پر ایمان لاؤ اور بنا دل میں سجیل آئے نبی کی بات پر تمہارا کام ہوگی تمہارے پاک کچھ نہیں ہے میلات تو تمہاری جھوٹے ہوگئے میلات تو تمہاری جھوٹے ہوگئے یہ میلات کی سامنے ہیں ہمارے ندیم بران پوری صاحب ہمارے جماعت ہیں ہمارے مناغیر ہیں چھلو آپ تمہارے میلات کا کوئی فائدہ نہیں میلات جھوٹ ہوگئے تمہاری جو چیزی بات ہے اللہ نے صحابہ تھوک گرنے نہیں دیا کرتے زمین پہ لیکن نبی نے کیا کہ رہے بولے آپ سے محبت کا اضحار ہوگی تو اللہ کیا کہ تین کام مت کرنا جب اللہ کے نبی نے جو کام مت آئے اگر اس سے نہیں کرے گا آدمی تو اس محبت بھائی چلی رکھئے ہو گیا کام